ایک شخص نظر بد سے ڈرتا ہے پھر واقعی اسے نظر لگ جاتی ہے ایک شخص ناکامی سے خوف کھاتا ہے اور وہ واقعی ناکام ہو جاتا ہے ایک عورت کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا اور پھر واقعی وہ بیمار ہو جاتا ہے ایک شخص فقر و محتاجی سے ڈرتا ہے پھر وہ واقعی فقیر و تنگ دست ہو جاتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَنَا عِنْدَ وَنِّ عَبْدِي بِي میں اپنے بندے کے زن یعنی گمان پر پورا اترتا ہوں اور کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے حسنِ زن پر پورا اترتا ہوں بلکہ خالی زن فرمایا گمان ان دونوں میں بڑا فرق ہے جب آدمی گمان کرتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی رزق میں کشادگی ہوگی مال اولاد میں برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پر حسنِ زن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے مگر جب آدمی ہر وقت خوف میں رہتا ہے اسے فقر و مفلسی یا بیماری کا خوف لگا رہتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بدزن ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے ارشادِ ربانی ہے وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اَذْظَانِّينَ بِاللَّهِ وَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا جو اللہ تعالیٰ کے مطالق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیرے میں وہ خود آگئے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھلائی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے صرفِ صادحین میں سے کسی نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں بندے کو اللہ تعالیٰ پر حسنِ زن سے بہتر کوئی چیز آتا نہیں ہوئی کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ پر حسنِ زن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بزرور اس کے حسنِ زن پر پورا اترتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر حسنِ زن رکھا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حسنِ زن پر پورا اترے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام خزانے اور سارا کا سارا فضل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سورہ حجر کی آیت نمبر اکیس پریشان حال لوگوں کو نئی امید دلاتی ہے فرمایا گیا وَإِمِّن شَيْئِن إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو جب ایسی بات ہے کہ تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو مستقبل کی کیا فکر کی جائے موسیقی موسیقی